اسلام علیکم ناظرین اور کل جو حریف تھے آج وہ حلیف بن چکے ہیں ایسے میں جیسے جیسے انتخابات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے صورتحال مزید دلشست ہوتی جا رہی ہے میاں ہن آ گیا ہے سے لے کر میاں چار دن اگر جیل چلے جاتے تو کیا ہو جاتا کیا سیاسی معاملات ہیں کس جماعت کی سیاسی پوزیشن کیا یہ تمام معاملات ہیں جن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں تارک میں آپ سے کروایا دیتی ہو ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ہمائیو محمد صاحب نے رہنوہ پاکستان تحریق انصاف ہیں سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سید حسن مرتضہ رہنوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے محمود مولوی صاحب رہنوہ پاکستان استحقام پارٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بیریسٹر دانیال شہدری صاحب نے جو کہ رہنوہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں آپ تمام اہمانوں کے وقت کا بہت شکریہ حسن مرتضہ صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کنگز پارٹی کا وہ حال ہوگا جو دو ہزار آٹھ میں ہوا تھا اب بلاول صاحب کنگز پارٹی کسے کہہ رہے ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی کو کہہ رہے ہیں یا پھر مسلم لیگ نون کو کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو بلاول صاحب ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کنگز پارٹی کس کو کہا ہے اور ویسے اگر سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانکے تو کنگز پارٹی کا بدا بھی چل جاتا ہے کہ انہوں نے کس کو کہا ہے گزارش یہ نہیں ہے کہ اس وقت بلاول صاحب نے کنگز کس کو کہا ہے گزارش یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کو کنگ پارٹی بننے کی ضرورت کیا ہے پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو انہوں نے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ بھی جو مختلف عدوار میں ہوتا رہا وہ بلکل غیر جمہوری رویے تھے غیر جمہوری طریقہ کا تھے ان کی وکٹمائیزیشن بھی ہوئی کوئی شرق نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا پیشتی نصف صدی سے جو ہوتا چلا آ رہا ہے وہ انتہائی مطلب ہے انتہا کی تعدیبی کاروائیاں ہوئیں انتقامی کاروائیاں ہوئیں مختلف مقدمات بنائے گئے سب سے بڑی جو زیادتی ہوئی وہ کریکٹر اسیسینیشن کی ہوئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہوتی تھی تو ہم اپنے دوستوں کو یہ بات کہتے تھے کہ یہ وقت جو ہے یہ کل کو آپ پہ بھی آ سکتا ہے آپ نہ اس طرح کریں کسی نے نہ مانی پھر وہ دن پی ایم ایل این نے بھی دیکھے کہ وہی کریکٹر اسیسینیشن ان کی بھی ہونے شروع ہو گئی وہی طریقہ کار وہی ان کا چھوٹا کرنا ان کا سائز چھوٹا کرنا یہ ایک وطیرہ بن گیا اور پھر اس وقت ہم خان صاحب کو دونوں جماعتیں کہتی تھی کہ خان صاحب آپ بھوش کے نوکن لے سیاست یہ نہیں ہے سیاست سب کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے اپوزیشن کو اس کی جگہ دیں ٹریری کو اس کی جگہ دیں نہ اس طرح کریں لیکن خان صاحب نہ مانے ایک وقت آیا جس میں خان صاحب نے بھی یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جماعتوں کو بنایا جاتا ہے کس طریقے سے ان کو توڑا جاتا ہے ان میں ڈینٹ ڈالے جاتے ہیں تو ہم یہ توقع کرتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہماری اتحادی بھی ہے ہمارے ساتھ سی او ڈی سائن ہوا ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں ہم کسی جگہ یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے وزیر آزم بننے کے راستے ہموار نہ کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر آزم کو روکنے کے لیے وہ اقدامات نہ کریں یا اپنی پارٹی کو بہتر نہ کریں ہم تو صرف انہیں یہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار ہمارا جمہوری ہونا چاہیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی عوام جو ہے جمہور جو ہے ہم ان کے گنتوں پر سجدیں وہ اٹھا کے جس کو جی چاہے لے جائے اور باقیوں کو اپنا آئینی رول اور کردار ادا کرنا چاہیے کتنا سارا اختلاف ہے اس کے علاوہ کتن کوئی اختلاف نہیں ہے وہ اگر اپنی وزارت عظمہ کے لیے کوشش کریں کہ ہم سندھ میں جا کے کام کریں تو ان کا پورا حق ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کی نمائندگی ہے ان کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی یہی چیز ہے کہ وہ اگر پنجاب میں آ کے کچھ کر سکتے ہیں یا باقی صوبوں میں کر سکتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے یہ سارے حالات ہمارے پاس ہیں ہم اپنی امام کے ذریعے جو ہے وہ افتدار میں آئیں ہمیں ایسی قوتوں کو جو ہمیشہ جنہوں نے جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہم ان کو سٹرینٹھن کیوں کرتے ہیں آپس میں لڑکے وہ اتنی ساری بات ہے باقی الیکشن ہم نے اپنے اپنے لڑنے ہم لڑیں گے ٹھیک ہے اچھا دانیال چواری صاحب خرشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے بھی آپ نے سنا بھی ہوگا سوٹ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میہ صاحب زمانت نہ کراتے جیل چلے جاتے چار دن جیل میں رہ جاتے تو ان کا سیاسی قد بڑھ جاتا اب انہوں نے یہ سب نہیں کیا ان کی زمانت ہو گئی وہ جیل نہیں گئے تو یہ سب نہ کر کے کیا ان کا سیاسی قد چھوٹا ہوا آپ کے خیال میں دیکھیں خرشید شاہ صاحب یہ جو سٹیٹمنٹ نے دی ہے بڑی انفورچنٹ ہے وہ خود ایک سیزن پولٹیشن ہے اور میہ صاحب کو کیا کون بندہ نہیں جانتا کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کو ڈیتھ بیڈ کے اوپر چھوڑ کے پاکستان آئے اپنی بیٹی کو لے کے اور جیل میں اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے اور ڈیڑھ سال سے زیادہ جیل میں رہے میہ نواز شریف رہے مریم نواز صاحبہ رہی اور کیسز کو فیس کیا اور اس کے بعد کانون کے تحت باہر گئے لیکن کیا مزہ ہوتا کہ اگر بلاول صاحب اپنی زیادی سیاست کو پیچھے چھوڑ کر ذرا آج بات کرتے کہ فراش ازادی اور عمران خان جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں تک پہنچایا جو اس بیماری کی جڑ کی وجہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنے اساسے بناتے رہے اور بڑھاتے رہے جنہوں نے اپنے چار ہزار پانچ سو بیس ملین اپنے اساسوں اور اس کی اماؤنس ہیں ان میں اضافہ کر دیا اس کی اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس کی اوپر کچھ بولتے نہیں ہیں اور اپنے ہی لوگ جن کے ساتھ مل کے سیاست کرتے ہیں اور ملک کو بچایا ان کو چھیڑے ہیں یہاں تو آج کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ کس طرح دوزار بیس میں نو سو پچاس ملین روپے نو سو پچاس ملین انہوں نے سال مکمائے اگر پیپلز پارٹیز سٹیٹمنٹ دے رہی ہے نون لیگ کے خلاف تو نون لیگ بھی پیچھے تو نہیں ہے دیکھیں نون لیگ کی اس طرف صرف ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے اور وہ یہ ڈیمانڈ ہے ہم پیپلز پارٹی کو کوئی زیادہ بات نہیں کرتے ہماری ڈیمانڈ کیا ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ان لوگوں کی فراغوگی سے لے کر ان تمام لوگوں کی جنہوں نے آ کے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا انہوں نے پاکستان کو آج یہاں پہنچا دیا پاکستان اس دنج پہ پہنچ گیا تھا جہاں بینکرپسی اور بینکرپٹ ہونے کے انٹرنیشنل میڈیا لے کر آتا اور پاکستان کے پاکستان کہاں پہنچا دیا انہوں نے جو لوگوں کو کہتے تھے ہم تمہیں رولائیں گے اور خدا جیل میں بیٹھ کے رو رہے ہیں ان کے اعتصاب ہونا چاہیے اور الیکشن سے پہلے ان کا جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ پیسے انہوں نے کہاں سے کمائیں ان کے فرنٹ مینوں نے کس طرح پیرنی صاحبہ سے لے کر کس کس بندے کے جیبوں میں پیسے جاتے رہے کس طرح شہزاد اکبر کہاں سے پیسے جمع کرتا رہا کس طرح مراد صحیت کیسے پیسے جمع کرتا رہا ان ملکی انتظامیاں کے خلاف اپنے سٹیٹ کے خلاف یہ پیسے کس طرح لگائے گئے یہ پیسے کہاں گئے اپنی افواد کے خلاف پیسے کس طرح لگائے گئے نو مئی کا حملہ کس طرح کروایا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ہی اپیل ہے کہ ان چیزوں کی انکوائری آئیں وہ سامنے آئیں اور ہر چیز ان کو اگر انصاف ملنا ہے تو انصاف کو ملیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے دانیال چودی صاحب آپ کی بات سے اور جو جو پوائنٹ صاحب نے گنوائے ہیں ان باتوں سے کسی کو کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے لیکن میرا پھر وہی ایک سوال جس طرح سے خوشید شاہ صاحب نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ میرا صاحب جیل نہ جا کر ان کا سیاسی قد جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا اگر میرا صاحب جیل چلے جاتے تو شاید اس کا فائدہ آنے والے انتخابات میں زیادہ دیکھنے میں آتا دیکھیں ایک سیکنڈ میرا صاحب میرا صاحب دیل سال سے زیادہ جیل میں گزار کے آئے ان کی بیٹی جیل میں گزار کے آئی پاکستان سے وہ بیل پہ گئے تھے سزا سسپینڈ ہوئی تھی اب خوشید شاہ صاحب کے کہنے پہ اور اپنی مرضی سے کوئی کیس بنا کے جیل میں تو نہیں بھیج سکتا لیکن ان کا سیاسی قد بڑا ہے آج پاکستان میں مقبول ترین کوئی لیڈر ہے تو اس کا نام یہ نواز شریف ہے پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے جس کی پیچھے کونگ لبائک کا خومینی والا استقبال کیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ نکلے پورا ملک بند کر دیا اس کا لیڈر کا نواز شریف ہے جو غریب بندہ جو اپنے مہنگائی سے تنگ ہے بیرزگاری سے تنگ ہے جو اپنے بجلی کے بلوں سے تنگ ہے گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو کالا ایک اپنے کارڈر سمجھ رہا تھا اگر آج اس کی امید کی کرن ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ انشال اور آخری امید میں بتاؤں یہ لوگ یہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یہ ان لوگوں کی امیدوں کو خراب کرنا ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی بات ہے کیونکہ اگر آج پاکستان کے ان لوگوں کو کسی حزنہ رکھا ہے تو اس ملک میں امید کی آخری کرن نواز شریف صاحب ہے محمود مولی صاحب پر پوائنٹ لے تھے محمود مولی صاحب جس طرح سے دانیال چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک تو کہ اس ملک میں امید کی آخری کرن اگر کوئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہے سر رسپیک تو کومنٹ کر دیجئے گا دوسرا یہ ہم دیکھ رہے ہیں انتخابات قریب آ رہے ہیں زور و شور سے گفتگو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کا ذکر آ رہا ہے مسلم لیگ نون کا ذکر آ رہا ہے کہیں کہیں پاکستان تحریکن صاحب کا ذکر بھی آ رہا ہے سر ایسے میں استحقام پاکستان پارٹی کا ویٹج کیا ہے استحقام پاکستان پارٹی اس وقت کانا سٹینڈ کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو بات ہو رہی تھی بلکل دانیال صاحب اپنی پارٹی کے چیرمن کی اگر وہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں ان کا حق ہے ان کی بات کرنا اور جہاں تک وہ بات کر رہے تھے کہ جو ہے کرپشن کا بھی حساب ہونا چاہیے میرے خیال سے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے تھا دیکھیں ہر آدمی اپنی پارٹی کے چیرمن کو بہترین آدمی سمجھے گا جو ہے اس ملک کے لیے اور دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کی الیکشنز جو ہیں فبربری کی جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکنیکلی فبربری کی ڈیٹ ابھی آئی نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فبربری میں ہی ہوگا مگر ہم جس طریقے پہ جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر اسی وقت کی چڑھ اچھانا یہ میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہے اس میں جو ہے ہم جو ہے عوام کی بات کریں ہم لوگوں کی ایشوس کی بات کریں ہم مہنگائی کی بات کریں ہم ملک کو ترقی کیس طرح دیں گے اس کی بات کریں دیکھیں ساڑھے تین سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی بلکل اور سب آگے پڑھتے رہے ہیں مینیفیسٹو تو دیں گے کیا لے کر عوام میں جائیں گے انتخابات کیلئے یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے دیکھیں ہم نے تو اپنا مینیفیسٹو دے دیا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ ساڑھے تین سال ایک پارٹی نے جو مینیفیسٹو دیا تھا اس کے ٹین پرسنٹ بھی پورا نہیں کیا بدکسمتی یہی تو ہے دیکھیں نے مینیفیسٹو دیا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم اتنے لاکھ گھر دیں گے ہم جو ہے روزگار لوگوں کرونوں لوگوں کو روزگار دیں گے وہ ایک گھر نہیں بنے جس کے اوپر عربوں روپے جمع ہو گئے جمع کیے گئے فارم کی صورت میں کہ جی تین سو روپے بھریں تو وہ عربوں روپے کرنے کے بعد وہ بھی نہیں دیئے گئے اب اس کے بعد اٹھارہ ماہ کی کار کر دیگی یہ آپ سب کے سامنے ہیں ہم کس ڈھگر پہ جا رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ انیچرل دعوے تھے اب اس تحقام پاکستان پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے کہ تین سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو بجلی فری ہوگی آپ سمجھتے ہیں ٹیکنیکلی یہ ممکن ہوگا یا پھر یہ نہ ہونا کہ وہ جو پچاس ہزار گھر اور ایک لاکھ نوکریاں یا کروڑ نوکریاں اس طرح کے دعوے کی طرح یہ بھی ایک دعوے ہی اوپر نہیں یہ دعوے نہیں ہوگا ہم اس کو جسٹیفائی میں کر سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر بھی ہماری جو کیس ہے ان سے بھی بات ہو رہی ہے دیکھیں اس کے میکنزم ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم دعوے کریں پورے پاکستان میں میکنزم ہے اس کی میکنزم کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں چوری کتنی پرسنٹ ہو رہی ہے اگر چوریوں کو ہم اگر جب روکیں گے تو اگر ہم وہی چوری جس کو لائن لوسز کہتے ہیں وہ ہم ان غریب لوگوں کو دیں گے جو تین سو یونٹ سے کم ہے دیکھیں میں کلیر کر دوں تین سو یونٹ فری کی بات نہیں ہو رہی ہے جو لوگ اپنے گھر میں تین سو یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ان کی بجلی فری کی بات ہو رہی ہے اگر لوگ اس کو غلط انٹرپرٹ کریں گے کہ جی تین سو یونٹ ہر آدمی کو فری دیں گے وہ نہیں دیں گے جہاں لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی سیلریز جو ہے پچاس زار ہوگی اس کی وجہ یہ ایک ہے دیکھیں پچاس زار کیوں ہوگی مہنگائی اتنی اگر ہو چکی ہے انفلیشن کو دیکھتے ہوئے ہر چیز کی جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو یہ منیوم ویجز کی جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی نارمل بات کر رہے ہیں آج بھی جو ہے آج میرے خالد سے منیوم ویجز جو ہے سندھ میں بتیسزار روپے ہم کوئی اب نارمل بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ دے دیں گے دیکھیں ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ فیکٹس این فگرز کے ساتھ لوگ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ دیکھیں ہونا یہی چاہیے چاہے کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آئے ان کو ہم بہتر سے بہتر سیجیشن دے سکیں گے کہ دیکھیں ہم اس ملک کے لیے بات کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہر پارٹی کہتی ہے کہ جی دیکھیں ہم آئیں گے اگر ایسے دعوے کیے جائیں کہ ہم کروڑ لوگوں کو نوکری دیں گے ایک مطلب دیکھیں نا یا ہم فلانا دیں گے بدقسمتی ہے کہ وعدے ایسے کیے جاتے ہیں جو کہ پورے نہیں ہو سکے اور جہاں تک کرپشن کی بات کر رہے ہیں تحریکہ انصاف بنا تھا کرپشن ختم کرنے کے لیے انصاف لوگوں کو دینے کے لیے نہ بدقسمتی سے انصاف دے سکی نہ کرپشن ختم کر سکی آپ یہ دیکھیں نا پہلے تو جو ہے وہ صرف کہتے تھے کہ جی پی ایم ایل این کے آج لوگ چور ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ چورے میں ان سے بات نہیں کروں گا آج پانچ رکنی ٹیم بنا کے کہتے ہیں ہم سب سے بات کریں گے اگر اسی وقت یہ جب اپنے دور میں تھے زوم میں بیٹھے تھے گھمنڈ جو تھا کہ جی میں کسی سے بات نہیں کروں گا وہ اس وقت نیچے اتر جاتا تو آج نہ ملک اس پوزیشن میں ہوتا نہ وہ خود اس پوزیشن میں ہوتے وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ دیکھیں ان کے علاوہ اس ملک میں کوئی نہیں ہے دیکھیں کوئی آدمی انڈسپنسبل نہیں ہے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے لوگ چلیں گے یہ جو کمیٹی کے حوالے سے مولی صاحب آپ بات کریں ارفان صدیقی صاحب نے اس حوالے سے ایک بیان دیا تھا کیا کہا تھا ناظرین کو وہ سنواتے ہیں پہلے ایک جملہ میاں صاحب نے تو کہا نا میں نے بلا دیا ہے سب کو چاہیں نیا سفر آغاز کریں ایک جملہ کسی زندہ کے کسی گوشے سے آیا ہے کہ جی میں بھی بلانے کو تیار ہوں آئے ہم سفر شروع کرتے ہیں وقالت نامے کے بغیر وکیل پھر رہے ہیں جگہ جگہ وقالت نامے کے بغیر وکیل پھر رہے ہیں جگہ جگہ یعنی کہ عمران خان کے وکیل جیہا اور وہ اون کرنے کے لیے تیار رہی ہے ابھی ایک میں نے آج خبر پڑے جی کہ پانچ رکڑی کمیٹی بنا دی ہے ایک ان کی بہنیں جا کے ملتی ہیں ان کی ایلیا جا کے ملتی ہیں ان کے وقالہ جا کے ملتے ہیں کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہو ان کی اچھا ہمائیو صاحب ارفان صدیقی صاحب کیا آپ نے گفتگو ملاحظہ کی اور محمود مولوی صاحب جو آپ سے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ تحریک تحریک انصاف انصاف کے نام پر بنی اور احتساب کے نام پر بنی لیکن نا تو انصاف دے سکی اور نا ہی احتساب ہوا کیا کہیں گے اس پر بسم اللہ احمد رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو انصاف دینے کا کام جو ہے نا وہ کوٹس کا ہے جس لئے سے وہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کا یہ کوشش تھی کہ جو لوگوں کو جو ایک ایک سسٹم میں چینج لے کر آئیں انفورجنیٹلی ہم لوگوں کا جو جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا تھا وہ لوگ انصاف نہ چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں وہ لوگ سپیشل فیورز چاہتے ہیں اب میں بات آ جاتا ہوں جو ان لوگوں نے پانچ رکنی کمیٹی کے اوپر اترازات کیا ہے دیکھیں اس طرح ہے کہ پانچ رکنی کمیٹی اس لئے نہیں بنی کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الہاق کریں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سیٹ اجسمنٹ کریں اس پانچ رکنی کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فیوچر کیلئی جو پرابلم ہے اس کو ڈسکس کریں جو مین پرابلم ہے جو ڈیموکراتک پرابلم ہے وہ ہے فری این پیر الیکشن جو کہ وزیبل بھی ہو ٹرانسپیرنٹ بھی ہو وہ کیسے ہو سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹی کو بٹھا کے ہم ان سے کہیں کہ دیکھو آج تک پچاس سال سے جب سے آپ لوگ لوگوں نے شیاست شروع کیے تب سے ایک بھی الیکشن ایسا نہیں ہوا ہے جس کو کریڈیبل کہا جائے تو ہم ایسے کیا کام کر سکتے ہیں سارے مل کے کہ ہمیں یہاں پہ لوگ آ کے ہمیں لیکن ہمائیوں صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ بہت دیر ہو گئی دیکھیں اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے صحیح کام کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی ہم پہلے بھی even ڈیورنگ آور ٹینیور ہم نے کوشش کی تھی کہ ان سب کو لے کر چلے اور کہیں کہ آؤ ہم ایک فری اینڈ فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل پروسس کو کریں اس لحاظ سے ہم نے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین بنائی تھی اگر یہ لوگ وہ دیکھ لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی ایک منٹ ایک منٹ اس میں سمجھ آ جاتی کہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب آپ پاکستان تریقی انصاف کا یا پی ایم ایل این کا یا پی 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 کا جب آپ بٹن دباتے ہیں تو اس میں سے ایک چٹ نکلتی ہے جس میں اس جماعت کے نشان ہوتا ہے وہ آپ ایک ڈبے میں ڈالتے ہیں تو یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین آپ کو مینول ووٹنگ کچھ اور سجا ہوا تھا یہ لوگ اس وقت کچھ اور کر رہے تھے پھر اس کے بات ہم نے یہ باتیں ساری سنی لیکن اس وقت جب ساری جماعتیں آپ کو بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دے رہی تھیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئی اس وقت راضی ہو جاتے تو آپ انگیجمنٹ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پولیٹیکلی اس ملک کو کیسے سٹیبلائز کر سکتے ہیں ہم لوگ اس ملک کو کیا کر سکتے ہیں باقی رہی کوئی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبیلیٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے میرے لحاظ سے ضرور ہونی چاہیے لیکن اس لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے کر رہے ہیں خرشید صاحب بیسیکلی خرشید صاحب جو کہنا چاہتے تھے وہ کہنا چاہتے تھے کہ ایک لفظ ہوتا ہے ایک آنڈروپلیزیا وہ بیڈیکل ٹرم میں ڈوارف یا بونے کو کہتے ہیں وہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب پولیٹیکل ایک آنڈروپلیزک پولیٹیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے اور یہی عمران خان صاحب بھی سوچتے تھے اسی وجہ سے وہ سٹنٹنگ پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کام کروں گا تاکہ یہ جو پولیٹیکل بونے ہیں ان کو تھوڑے سی ہیلپ مل جائے یہ ذرا گرو کریں انہوں نے کہا تھا ایک اور بات بھی کہی تھی کہ ناصر یہ لوگ نلائک ہیں بلکہ یہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال یہ فرد جی کی بات کر رہے میں ان کو بالکل نہ پروٹیکٹ کرتا ہوں نہ میں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا ان کا ڈیٹا کہاں سے آیا ہے ایک منٹ ایک منٹ ہے جائے شاہستہ جی میں اس سیگمنٹ کے بعد میں جا رہا ہوں تو مجھے دو منٹ ایکسٹر دے دیں ٹھیک ہے سیمپل یہ ہے کہ جو فرد جی کے بارے میں ان لوگ نے بات کیا میں ان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا وہ ان کا مسئلہ ہے لیکن مجھے باہ بتائیں کہ کیا وہ کسی پبلک آفیس کو کرتی تھی نمبر ٹو یہ انہوں نے اپنے جو کیا کہہ سکتا ہے اساسے زائر کی ہیں یہ ایف بی آر میں انہوں نے زائر کی ہیں تو اس وجہ سے زائر ہے وہ جو مرضی کرتے پھرے آپ ان کو پکڑ کے کر لے فرنٹ بین کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ باہ بتائیں کوٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے بھی وہ نہیں ہو سکتے ہم نے یہ دیکھا ہے میاں نواز شریف صاحب آپ اپنے بیٹوں کو اون نہیں کر رہے اپنے بچوں کو اون نہیں کر رہے آپ یہاں پہ وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے کسی دوست کے بارے میں وہ کرے خدا کا خوف کرو اور کیا کون رہا ہے کیا وہ شخص رہا ہے جس کے دادا نے ججوں کو کیا کہتا ہے رشوت دینی کے لیے بریف کیس لے کر نکل پڑا تھا ان لوگوں کی ہم بات مانیں گے کیا آج ہم اتنے گر گئے ہیں کہ اس قسم کی بات کریں گے دیکھیں ہمیں اگر کرنا ہے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں ایک چیز کرنی پڑے گی ہمیں اپنا الیکٹورل پروسسس کو فری فیر ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا تاکہ کوئی پاکستان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے ہم نے اپنے جو انتخابات کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا یہ نہ ہو کہ نہ تو یہ کسی قسم کے آر او کا الیکشن ہو نہ یہ اس طرح ہو کہ جس میں فنڈنگ ہم وہ کیا کہہ سکتے اسے اسامہ بن لادن سے لے رہے ہوں اس قسم کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنائیں گے آپ کبھی ترقی کر نہیں سکتے کیونکہ میرڈ پامال ہوگا اسی طریقے سے لوگ باہر سے اپنے کی ضرورت ہے اور حساب بھی سب کا کیے جانے کی ضرورت ہے ہمائیو محمد صاحب آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ نازین بریک لیں گے اور جب ہم بریک سے باپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جس کا شکوا تمام جماعتیں کرتی نظر آتی ہیں لیکن بریک کے بعد Welcome back after the break اور معاملہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا صورتحال یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی جماعت اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوا کرتی دکھائی دے رہی ہے کسی کو یہ شکوا ہے کہ انہیں پنجام میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اسے سن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی مختلف جماعتیں اس حوالے سے کیا شکوا کرتی دکھائی دے رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ واقعی ہے یا پھر یہ محض ایک سیاسی بیان ہے اچھا سید حسن مرتضی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا خرشید شاہ صاحب سعید غنی صاحب اور شرجی لینا میمن سب ہی لیول پلینگ فیلڈ کا شکوا کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا مراد ہے اور کیسی لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں آپ لوگ دیکھیں بات تو بڑی سمپل چاری ہے اور کافی دنوں سے یہ چیز چل رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے کئی لوگ اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ ایک نیا جملہ آگیا ہے ایک نئی چیز آگی ہے ساروں نے اس کو پکڑ لیا ہے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے پیپلز پارٹی کیونکہ اس نے جمہوریت کی بحالی کے لیے ہمیشہ جتو جہد کی ہے اور قربانیوں کے ساتھ کی ہے ہم محض یہ نہیں ہے کہ ہم نے بندے مروائے ہیں ہم نے اپنی قیادتیں شہید کروائی ہیں اپنے کارکنان شہید کروائے ہیں ہم سے زیادہ کوئی اگر ہے کسی قربانی جمہوریت کے لیے تو وہ آئے ریدان میں اور کہے کہ ہم نے کیے اور اب اس کو جب بچانے کا ٹائم آیا ہے یا اس کو آگے لے کے چلنے کا ٹائم آیا ہے یا اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کا ٹائم آیا ہے تو اب یہ ہمارے سے سوال کیا جائے کہ آپ کو کیسی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے دیکھیں نیا نواز شریف صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزتوں سے نوازے ہم یہ نہیں کہتے ہم کسی کی کوئی نہ پگڑی اچھانتے ہیں نہ ہی پیپلز پارٹی کا یہ وطیر ہے لیکن وہ لندن سے روانہ ہوتے ہیں تو ایک سفارتکار انہیں الویدہ بھی کرتا ہے اور جو چند کلمات اس نے کہے وہ بھی ساری قوم نے وہ آڈیو ویڈیو سنی دیکھیں اور پھر جب وہ یہاں تشریف لائے اور ائرپورٹ کے اوپر جس طریقے سے اداروں نے ان کا استقبال کیا کہ بائیو میٹرکس بھی ائرپورٹ پہ ہو رہے ہیں اور ان کے مقدمات کے حوالے سے بھی ائرپورٹ کے اوپر ہی سارا کچھ ہو رہے ہیں نیب بھی لیٹا ہوا ہے عدالت وہ حکم کریں ہم بھی حاضر ہیں وہ جو کرنا ہے وہ ہم حاضر ہیں یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ ہم الیکشن سے پہلے وہ حکومت جو کسٹوڈین بنائی گئی ایک مقصود مقصد کے لیے کہ وہ غیر جانب دارانہ الیکشن کروائے جب اس حکومت کا رویہ دیکھا تو انہوں نے سزائیں موطل کرنا شروع کر دیں انہوں نے میاں صاحب اگر وہی جو ریلیف ہے عدالت سے لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہمارا عدالتی نظام پہ اعتماد بڑھتا ہم دیکھتے کہ ہمارے عام لوگوں کو بھی یہ میسیج جاتا کہ عدالت نے ان کو ریلیف دے دیا ہے ہم نے وہ ایک عبوری حکومت سے یعنی حسن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو لیورج مل رہی ہے اسی لیے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کا شکوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یقیناً جی ہم بات کرتے ہیں ہم تاریخ مانتے ہیں الیکشن کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے موطرم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ ریپلائے نہیں کرتے جواب آتا ہے ایم ایلین کی طرف سے کہ جی ڈیٹ کیوں دے دی جائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا لیٹ آپ نے کر دی فلانہ کر دیا بھئی جب ایک ادارہ موجود ہے جس نے الیکشن کروانا ہے اگر وہ ہمیں تاریخ نہیں دے رہا تو یار آپ کم از کم جواب کرنا دو پھر عبوری حکومت یہ کچھ دن پہلے ای ڈی پی منظور کی ہے انہوں نے جس میں وہ ہلکوں کے اندر اب پی ایم ایلین کے ٹکٹ ہولڈرز کی ایڈینٹیفیکیشن پہ ڈیویلمنٹ سکیم شروع کروا رہے ہیں ایک کس چکر میں یار آپ بھوری حکومت ہے آپ کیوں یہ پاکستان کا جو ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے اس کو کسی کی انتخابی مہم چلانے کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے کیا دو مہینے ویٹ نہیں ہو سکتا جہاں پچھلے پانچ سال ڈیویلمنٹ نہیں ہو سکی یہ دو مہینے بھی نہیں ہوگی تو کیا کوئی فرق پڑ جائے گا اور پھر یہاں تو کہا جاتا ہے کہ ایکانومی تباہ ہو گئی ہے کیا الیکشن کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں اس کا جواب دانیال صاحب سے لے لیتے ہیں دانیال صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے کہ نوم بھی رسبتاً کم شکایتیں کر رہی ہے لیول پلائنگ فیلڈ کی تو کیا آپ لوگ مطمئن ہیں یا جو شکوے شکایت حسن مرتضی صاحب نے کیا ہیں ان میں کچھ صداقت ہے دیکھیں حسن مرتضی صاحب ہمارے بھائین کی جماعت نے بڑا سفر کیا ہے لیکن یہ شکایتیں نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے حسد یا پتہ نہیں کیا باتیں کہ دیکھیں ہم اپنی اگر ہماری جماعت کی بات کی جائے ہمیں کون سی لیول پلائنگ فیلڈ دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب نے چار سال جناب وطنی میں مریم نواز صاحبہ کی اوپر کیسز پوری جماعت کی اوپر کیسز میرے سمیت ایسا کوئی پارٹی کارکون نہیں ہے جو الیکٹربل ہے جس کے اوپر بیس سے کم کیسز ہو ہم تو ابھی تک اپنے کیسزوں سے فارغ نہیں ہو سکے تشدگردی کا کیسز میرے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کیسز میرے اوپر میاں نواز شریف کی اوپر پتہ نہیں کون کون سے کیسز بیٹے نہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ کو آپ نے ان کو لائف ٹائم آپ نے ان کو فارغ کر دیا اسی کیسز میں مریم بری ہوگی میاں صاحب کا لٹکا ہوا اگر جن کیسز میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اور ان کو آج انصاف مل رہا ہوتا ہے کیا یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے ہم تو کہہ رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ تب ہوگی جب میاں نواز شریف کے کیسزوں کا بھی فیصلہ ہوگا حاصل فلی زہداری کے کیسزوں کا بھی فیصلہ ہوگا اور عمران خار کے بھی ہوگا جنہوں نے پیسے لیے فراغ ہوگی ہو یا کوئی اور ہو ان تمام لوگوں کے کیسزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے تب لیول پلائنگ فیلڈ ہوگی جنہوں نے جو کیا ہے اپنے وہ بھکتے اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی بھکتے لیکن ان کے decisions across the board آنے چاہیے سب کے آنے چاہیے سب کو ہونے چاہیے اور آج بلاول اور زہداری صاحب یہ تو باہر ہے میاں نواز شریف الیکٹرال پولٹک سے باہر ہے ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ تب ملے گی جب ہمارا لیڈر باہر ہوگا جب وہ selection campaign کو خود لیڈ کرے گا جب share کے نشان پہ میاں نواز شریف کو vote پڑے گا جب وہ اپنی consistency میں خود جا کے campaign کرے گا اور پاکستان کی عوام کی امید جو لوگ سمتے ہیں صرف میاں نواز شریف ہے وہ بندہ اپنے لیڈر کو خود تقریر کرتے ہوئے دیکھتا ہے دیکھے گا اور سونے گا اور کہے گا یہ میرا حلقہ ہے یہ ہماری لیول پلائنگ فیلڈ ہے ان کی لیول پلائنگ فیلڈ کوئی الگ ہو سکتی ہے ہم کوئی فیور نہیں کسی سے مانگ رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اپنے کیسوں میں ریلیف چاہیے ہم کہتے ہیں ہمیں فیصلے چاہیے ہم نے اپنا کیس تب بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے ہمیں عمر قید اور پتہ نہیں کیا کیا دے دیا ہماری جماعتوں کے لوگ آج بھی 27-23 سال اندر لے کے جیلوں فیصلے ان کے pending پڑے ہوئے ہیں ہم پھر بھی ایک چیز کہتے ہیں کہ خالی فیصلے ہونے چاہیے ٹائم پہ ہو کہ ہم آگے الیکٹرال پولٹیکس میں آگے جا سکیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں کوئی تنقید کوئی چیزیں کسی چیز کے اوپر نہیں کرتے ہم نے 2018 میں بھی نہیں کی اور آج بھی نہیں کریں گے دھڑلے سے دھنکے کی چوٹ پہ الیکشن لڑے تھے تب بھی اور پاکستان کی سنگل لارجس جماعت بان کے آئے تھے اور انشاءاللہ اب بھی دھنکے کی چوٹ پہ لڑیں گے اور دو تہی اکثریت کے ساتھ آئیں گے کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو ڈیلیورنس کی اوپر سیاست کر سکے جو بتا سکے کہ میں نے پانچ سال پہلے یہ کیا دس سال پہلے یہ کیا چھ سال پہلے یہ کیا اور اب دیکھو یہ چیزیں کہاں ہیں ہم اپنی کارکردگی کی اوپر ووٹ لیں گے کارکردگی کی اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور مضبوط کھڑے ہیں میں اپنے ہلکے سے لے کر پاکستان کے کسی اور پنجاب کے اور ملک کے ہلکے میں جہاں جہاں سے ہم الیکشن جیتے ہیں ہمارے پاس ایک سیکسیسفل داستان ہے کہانییں سنانے کی کہ ہم نے پاکستان کو یہاں سے ان ریتلیوں روڈوں سے اور پہاڑوں سے پاکستان کو تعمیر کر کے یہاں تک لی کے آئے میاں نواز شریف اور شباز شریف کے ویجن سے کان لے کر گئے اور آگے ہم انشاءاللہ وہی کہانی سنائیں گے پاکستان کو واپس ایجن ٹائگر بنائیں گے اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے دانیل صاحب یہی سے کانٹینیو کرتے ہیں مجھے ایک چھوٹی سی بریک لے نازم بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں stay with us Welcome back after the break اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان فیپلز پارٹی کو بھی تحافظات ہیں مسلم لیگ نون کو بھی تحافظات ہیں محمود مولوی صاحب آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کو بھی کسی قسم کی تحافظات ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کو لے کر اور کیا اس تحقام پاکستان پارٹی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی ایک جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے نہیں دیکھیں میرے خیال سے میں بھی کہوں گا کہ ہمیں بھی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے تاکہ پھر سب کو لیول پلائنگ فیلڈ مل گیا نا دیکھیں پی ایم ایل این کہہ رہی ہے میں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نہیں مل رہا ہم بھی کہہ رہے ہیں نہیں مل رہا جے یو آئی ایف بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا مضبطہ سب کو ایک ہی فیلڈ ہوا نا تو سب کو لیول پلائنگ فیلڈ مل گیا اگر کوئی آدمی اس پہ اعتراض نہیں کرتا تو تو ہم کہتے کہ کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا ہے سب کا سلوگن اگر یہی ہے تو ہمارا سلوگن بھی یہی ہے تو میرے خال سے پھر آپ یہ سمجھے کہ سب کو وہی لیول پلائنگ فیلڈ مل رہا ہے حسن مرتضی صاحب لیول پلائنگ فیلڈ کی جب پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے تو کیا یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا یا باک انٹو 2018 جب انتخابات ہوئے تو کیا تب بھی پیپلز پارٹی کا یہ شکوا تھا کہ انہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملا دیکھیں پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے انتخابی عمل سے بائیک آٹ نہیں کیا اگر میں تحفظات بھی ہوتے ہیں تو ہم ان کے وہ تحفظات کے ساتھ بھی فیصلے مانتے ہیں گزارش یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ مقدمات کے فیصلے ہوں اور ساروں کے ہوں زرداری صاحب کے بھی ہوں میاں صاحب کے بھی ہوں دیکھر جو سیاست دان ہیں ان کے بھی ہوں بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی یہ رائے ہے ہم نے ساڑھے گیارہ سال عاصف علی زرداری صاحب نے جیل کٹی اور پھر وہ عدالتوں سے بری ہوئے سرخرو ہوئے پھر ہمارے خلاف جو مقدمات بنے ہم ان کے لیے بھی حاضر ہوئے ہم اپنے جو انویسٹیگیشن اتھارٹیز تھی ان کے پاس جاتے رہے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام ہمارا مضبوط ہونا چاہیے ہمیں اس پہ اعتماد کرنا چاہیے اور عدالتوں سے فیصلے جو ہیں وہ لینے چاہیے اور جوڈیشری کے فیصلے جو ہیں وہ بولتے ہیں وہ خود فیصلے جو ہیں وہ اپنی شفافیت جو ہے اس کی گواہی دیتے ہیں گزارش اتنی ہے کہ جو آج تک فیصلے ہوتے ہیں اسغر خان کیس بڑا مشہور زمانہ کیس ہے اگر اس ایک کیس کا فیصلہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری جمہوریت کی خدمت ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ جمہوری عمل کے یقین رکھتے ہیں کون لوگ جمہوری عمل کے بغیر اقتدار میں آنا پسند کرتے ہیں غیر جمہوری طریقے کے ذریعے چور دروازے کے ذریعے کون کون قوتیں ہیں جو اقتدار میں آنا چاہتی ہیں تو اسغر خان کیس کا فیصلہ ہوا ہو ہے اس پہ صبح عمل درامت کروا دیا جائے کوئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے بڑے اماندار صاف شفاف ججز تھے جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا ان کی کریڈیبلیٹی پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کسی کو تو میری گزارش ہے کہ ہمیں ایک کیس کا ہی جو فیصلہ ہوا ہو ہے اس پہ عمل درامت کروانا چاہیے پی اے میں لین بھی دے سبو بیان کہ اسگر خان کیس پہ جو ہے وہ عمل درامت ہو جائے ہم بھی کہہ رہے ہیں دیگر جماعتیں بھی اس پہ یقین رکھتی ہیں میں نہیں سمجھتا کسی کو کوئی اعتراض ہو کریں عمل درامت خود بخود ہماری جو جمہوریت ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گی اور جو ساروں کے جو راستے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے ٹھیک اچھا دانیال شودری صاحب ابھی محمود مولوی صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فلیل نہیں مل رہی ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فلیل نہیں مل رہی ہے اور حساب برابر ہو جاتا ہے اور تمام جماعتوں کے لیے پھر صورتحال تو ایک جیس ہی ہو جاتی ہے دیکھیں جی نہیں صورتحال کیسے ایک جیسے ہو جاتی ہے کہ جو جماعتوں جنہوں نے سفر کیا جنہوں نے چار سال کہ سارے شکمیں کر رہی ہے نا ہمیں لیول پلینگ فلیل نہیں ملی جو کہتے ہیں ہمیں نہیں ملی جو چار سال آیاشیاں کرتے رہے ان کو آج آپ وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں لیول پلینگ فلیل نہیں مل رہی ان کو چار سال بھی آیاشیاں کرتے ہیں اور آج بھی وہ کھلے عام پھیر رہے ہیں سوائے ان کے دو چار لوگوں کے علاوہ پوری جماعت باہر ہے پوری جماعت کے لوگ باہر ہیں لیول پلائنگ فیلڈ جس طرح ہم نے کہا کہ دیکھیں لیول پلائنگ فیلڈ تب ہوگی جب تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنا کالی چیزیں کی جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ سے پی آئی اے انٹرنیشنل ایلائنز کو وران بس بنا دیا جنہوں نے تیس ارب کی میٹرو کو سو ارب کراس کرا دیا جنہوں نے اس ملک میں ایک ارب سنامی درخت لگانے تھے اور پچاس لاکھ درخت بھی آج زندہ نہیں ہے ان کی اکاؤنٹی بلیٹی جو اپنے فرنٹ مینوں سے فراغ ہوگی سے لے کر ان کے لوگوں سے آگے جے بھرتے رہے جب تک ان کی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی ان وہ اپنی جواب دے نہیں ہوگی تو کوئی لیول پلائنگ فیلڈ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ شکوہ غلط ہے اور آپ کا شکوہ یہ درست ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دانیہ سال میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا شکوہ غلط ہے اور آپ کا شکوہ درست ہے نہیں ان کا شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے کسی کا جنہوں نے چار چار سال جو ابھی تک یعشیہ کرتے رہے ہیں جمعہ جمعہ چار دن نہیں ہوئے ان کا کیا شکوہ بنتا ہے وہ تو پہلے بتائیں تو صحیح بھائی جو تم نے کیا ہے تمہیں سوال پوچھا جا رہا ہے تم لوگوں نے لوگوں کی چیخیں نکلوانی تھی لوگوں کو رولانا تھا ملک پورا رو رہے ہیں ملک پورا تباہی کی طرف آپ لے کے چلیں گے آپ سے تو خیلی جواب مانگا جا رہا ہے اور آپ سے کیا کیا جا رہا ہے وہ جواب تو بھی ان لوگوں کو جنہوں کی جواب مانگ رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں ان کا شکوہ بنتا ہی نہیں ہے محمود مولوی صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی جماعت کو گرفت شکست نظر آ رہی ہوتی ہے جو چار سال عیشیہ کرتے رہے ہیں آج کا کل تک عیشیہ کریں اپنے علکے میں جماعتوںیں سواپ کر کے دوسری جماعتوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور کھلے آم پھر رہے ہیں ان کا تو شکوہ تب بنے جب ان سے پروپر اکاونٹ بھی رہی ہو جنہوں کو دو دو تین تین سال جیل گزاریں یا ان کی جیلوں سے یا چیزوں کا سمان دانیال صاحب میرے پاس وقت کر رہے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا جی میں محمود مولوی صاحب دیکھیں میں دانیال صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں اور اب مجھے نظر آ رہا ہے سزائیں اور کیسز ختم ہو جائیں جیسے ابھی دانیال صاحب کہہ رہے تھے سب کو انصاف ملے اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے جو دانیال صاحب کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کب ہوئیں گے کیونکہ انہوں نے بڑے اچھی بات کی کہ سب جو ہے نا لیول پلائنگ فیلڈ اس وقت ہوگا جب فراغوگی کو بھی سزا ہو اور جو ان کے کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں آصف علی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور جو پی ٹی آئی پہ کیسز ہیں ان کے بھی فیصلے ہو جائیں جو سزا اور جزا کا قانون ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد الیکشن کروا لیں یہ تو بڑی اچھی بات کی انہوں نے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے میں ان سے سو فیصد اگئی کرتا ہوں کیونکہ پھر جب کو لیول پلائنگ فیلڈ مل جائے گا تو اب ہم جو باتیں کر رہے ہیں کہ تین ماہ میں تو مجھے تو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ جی یہ سب کچھ برابر ہو جائے گا آپ مجھے بتائیں نا کہاں سے ان کے چار سال واپس کریں گے تین ماہ میں تو میرے خلق سب ہم انتظار کرتے ہیں لیکن میرے پاس وقت کم ہے بظاہر ایسا ہے کہ یہ لیول پلائنگ فیلڈ کا جو شکوا اور یہ جو شکایت ہے یہ انتخابات کے آخرے دن تک رہے گی ناظرین اسے کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجئے اجازت اللہ نکبان